ناظرین السلام علیکم سب سے پہلے میں سیلانہ ارز کی مبارک بات پیش کرتا ہوں جو درباری آلی یونسیا نقشبندیہ آبرکہ کپوارا کشمیل کے اندر ہر سال 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 ارز بنائی جاتا ہے اور اس وقت میرے بھیج میں حضرت باجی پیر نصیر صاحب ہیں ان سے ہم بات کریں گے کہ جو یہ ہر سال درباری آلی یونسیا نقشبندیہ کے اندر جو ہر سال سال ارز بنائی جاتا ہے اس کی حوالے پر زور ہمیں بتائیں گے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ یہ جو آج کا عورت مبارک سلسلہ نقشبندیہ یونسیا ذرہمہ شریف میں منایا جا رہا ہے اصل میں ہمارے جو دادا صاحب حضرت میاں راج والی صاحب رحمت اللہ علیہ تو اپنے پیر و مرشد حضرت فاجر نظام الدین علیہ کے یانوی رحمت اللہ علیہ نے اپنے تین خلفاء حضرت بابا میاں راج والی صاحب ان کے بعد حضرت بابا عبداللہ لاروی اور حضرت فاجر محمد قاسم محمد رحمت اللہ علیہ کو فرمان جاری کیا کہ آپ اس تاریخ کو اپنے گھر میں اور شریف منائیں اور مخلوق خدا کو بلا کر ذکر اذکار اور دینی درس دے کر اس کی شروعات کریں اس کے بعد حضرت پیر محمد یونس صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ ہمارے دادا صاحب تھے وہ اس اور شریف کو مناتے رہے اسی ڈیٹ پر مناتے رہے پھر حضرت پیر میاں محمد یاکوب صاحب اس کے بعد ان کے صاحبزادے جو ہمارے والد صاحب تھے وہ اور شریف کی یہ ڈیٹ مناتے رہے الحمدللہ آج یہ وہی دن آج اسی اور شریف کے درس دے کر اس کی شروعات کریں اس کے بعد حضرت پیر محمد یونس صاحب رحمت اللہ علیہ جو تھے وہ ہمارے دادا صاحب تھے وہ اس اور شریف کو مناتے رہے اسی ڈیٹ پر مناتے رہے پھر حضرت پیر میاں محمد یاکوب صاحب اس کے بعد ان کے صاحبزادے جو ہمارے والد صاحب تھے وہ اور شریف کی یہ ڈیٹ مناتے رہے الحمدللہ آج یہ وہی دن آج اسی اور شریف کے دن آج جو ہے اسی سلسلے میں آپ نے دیکھا یہاں پہ ہزاروں کی تعداد میں لوگ جمع کشمیر سے پنجاب سے رجوری سے ڈوڑا سے باقی علاقہ جات سے یہاں تشریف لائے ہیں اور رات کو خطوات کی مجالس ہوتی ہیں ذکر اذکار کی مجالس ہوتی ہیں اس میں لوگوں کے لیے دعا ہوتی ہے اور لنگر کا انتظامات کیا جاتا ہے تو اس سلسلے میں فیر صاحبان سارے بیٹھ کے ختم شریف پڑھتے ہیں دعا کرتے ہیں تو یہ اور شریف کا جو سلسلہ ہے ایک سو تیس سال سے یہ ایسے جاری ہے تو عائدہ کے لیے بھی انشاءاللہ رفمار یہ جاری رہے گا تو اس کے ساتھ یہ جو دو سال کووڈ کی وجہ سے نہیں ہو سکا اور شریف اس سال اس کے اس کو مدد مدد نظر رکھتے ہوئے لوگوں نے اپنے جوگ دک جوگ پنجاب سے باقی علاقہ جات سے بہاری تعداد میں لوگوں کی تشریف آوری متوقع ہے اور ہم یہاں کے انتظامیہ جو ہے ایڈمیسٹیشن پولیس کی جانب سے یا سیول انتظامیہ کی طرف سے بڑے ہمارے ساتھ تعاون ہے ہم ان کے بڑے مشکور ہیں اور دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالی ہماری ریاست میں دوبارہ امن قائم کرے اور خوشحالی لائے برحالی آپ جانتی تھے کہ اس وقت ہمارے بیچ میں باجی پیر نصیر صاحب موجود تھے جنہوں نے دربارہ علی ان سے کے تمام مشن کے حوالے پہ بات کی اور دربارہ کی جانب سے سب سے بڑا ایک کردار رہی رہا ہے کہ جمع کشمیر کے اندر حضرت پیر میاں مقبول رحمان نقشبندی کی طرف سے جو پرہبری شریعت پرہبری طریقے تھیں اور اس وقت گدی نشین ہیں اور ان کی طرف سے پوری جمع کشمیر کے اندر مداریس اور مسادید بنانے میں اہم کردار رہا ہے اور ساتھ ساتھ میں اس وقت اس دربار کے اندر جو سالانہ اس ہر سال بنا جاتا ہے اس حوالے پہ بات کی ہم نے اور پیر نصیر صاحب نے کہا کہ جمع کشمیر کے حض زلہ سے لوگ جڑے ہوئے ہیں اور دوڑا ہے کشتوار ہے رجوئی پونچ جمع اور کشمیر کے اندر سے بھی اور ساتھ ساتھ میں پنجاب سے بھی لوگ آئے کرتے ہیں اور یہ تمام چیزوں پر اور اہم جو دربار کا مشہ ہے امن اور بھائی چارے کا پیغام ہے اور سلامتی کا پیغام دیتے ہیں اور آپ سے ہم اجازت چاہتے ہیں اللہ حافظ